موسیقی 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 ہیں یا جن کے بارے میں ثبوت ہیں ٹرائل کیا جا رہا ہے یا ان کے بارے میں شوائع نکٹھے کیے جا رہے ہیں تو وہ سارا قانون اور آئین کے مطابق ہے جو لاؤ بک کہتی ہے اس کے مطابق ہی سارا کام کیا جائے گا ابھی جو آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے تو ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ ایسا ہوا نہیں ہے جب اس کے اوپر فیصلہ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے اور اس کے مطابق اگر قانون اور آئین اگر کسی چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس میں آپ اور میں کیسے ہائیڈل ہو سکتے ہیں اور اگر اجازت نہیں دیتا تو ہم اس پہ کیسے منمانی کر کے اس کو کر سکتے ہیں قانون is the supreme قانون سپریم ہے تو پھر جو آئین اور قانون میں لکھا ہے وہ ہی ہوگا آپ اس کی طرح نہ کریں بالکل اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ جمعیت اندرمہ اسلام کی اب الیکشن کی کیا تیاریاں ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے بھی وہی تیاریاں ہوگا جو پی ڈی ایم کرے گی اور مشتر کا فیصلہ ہوگا اب اگر الیکشن انانس ہوتے ہیں اور اپنے وقت پہ ہوتے ہیں تو پھر آج کی جماعت کی کیا تیاریاں ہیں جی بالکل بڑی اچھی تیاریاں ہیں زبردست تیاریاں ہیں آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جس وقت آمی رشبات سوکت میں بھی مولانا خضور احمان صاحب ان کے سابزادے جو ہیں انہوں نے آج بھی کیے پی کے میں کچھ پانچ سے چھ بڑے پروجیکٹ پر جو افتا کیا ہے کچھ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں کچھ کے نئے سے سنگی بنیاد رکھا گیا تو اس لیے یہ سارا کام جو ہے یہ الیکشن آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن یہ رہے اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ بجٹ رکھ دیا گیا ہے اور اس کے پارٹیز جو ہیں وہ اس کے پر اپنے سلوگن لیے ہوئے اپنا نعرہ جائی ہوئے اپنا منشور لیے ہوئے ابھی لوگوں کے پاس جو ہے وہ آلموس جا رہے ہیں تو اسی طرح جی یو آئی بھی جا رہی ہے ہماری قیادت بھی جا رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے انوینس کریں گے کہ وہ کس طرح الیکشن میں حصہ لیں کس طرح ان کو ووٹ دینا ہے کس طرح ہماری پارٹی جو ہے وہ جیسے میرے قائد نے بکھا ہے کہ ابھی جو کو ہوتا ہے وہ جی یو آئی بنائے گی تو اس لیے ہم سب لوگ جو بھی کوشش ہے جی یو آئی سمیت تمام جو پیجن کی پارٹیاں ہیں یا جو بھی حکموں کی اتحاد ہے آپ کے دور میں مہنگائی تو عمران خان کے دور سے بھی ڈبل ٹرپل ہوئی ہے آپ کیا جب لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کیا موقف لے کے جائیں گے کیونکہ لوگ تو ان بات میں نالا ہیں کہ آپ نے آپ تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے اور آپ لوگوں نے مہنگائی تو عمران خان سے بھی زیادہ ڈبل ٹرپل کر دی تو پھر آپ نہیں سمیتے کہ لوگ آپ سے اس بات پر سوال ضرور کریں گے دیکھیں عوام کا سوال کرنا اور ہم منتخب نمائندے میں ہمارے سے سوال جو ہے وہ ایوان کے انتر بھی ہوتا ہے روڈ کے اوپر بھی ہوتا ہے میڈیا بھی پوچھتا ہے عوام بھی پوچھتے ہیں اور بالکل آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اعتصاب ہے کسی بھی سیاستدان کا وہ سب سے بہتر کام جو ہے وہ عوام کرتا ہے تو ابھی ہمارا بالکل ایک موقع جو کچھ ملک کے ساتھ ہوا اور جو کس وجہ سے مہنگائی ہوا ہے کس وجہ سے یہ سالی چیزیں جو ہے وہ آپ کے اوپر نیچے ہوئی ہیں معیشت کس وجہ سے سارا ڈیسٹرب ہوا اور جس کو بڑی مشکل سے اتحال جو ہے وہ مل کے سنبھالا ہے تو ہم ضرور اس کو بتائیں گے عوام لوگوں کو بھی بتائیں گے میڈیا کو بھی بتائیں گے لوگ تو بہت زیادہ نالا ہے نا لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ آپ سے سوال کریں گے جب الیکشن میں آپ جائیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو مشکلات پیش آئیں گی جی بلکل میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب لوگوں کو ہم فیس کریں گے جلد ہوں گے جنوز ہوں گے روز فیس کرتے ہیں لوگوں کو اسمبلی میں بھی فیس کرتے ہیں وہ اپنی ہلکیوں میں جاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور میں آپ کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں موجودہ جو ہی تھا اس زیادہ ماضی کی جو ہوتا ہے اس کا زیادہ کرنے میں اس کو ڈی ریل کرنے میں پٹری سے اتارنے پہ تو اتحادی کو مند تو کوشش کرتے ہیں اس کو روکا ہے اور ڈی فال کا آپ کو معلوم ہے کہ بڑا شور ڈالا بڑا چتہ اتارا ملت ہوئے گا تو ہم بھی اس کو ٹرول کر کے مشکل کو دوبارہ پٹری پر جو ہے وہ چڑھایا ہے تو اب اس کے جو سمرات ہیں وہ بجڑ میں بھی بتایا گیا جیسے کہ کافی سارا بجڑ جو ہے عوام دوست رکھا گیا ہے چھو گی کہ زیادہ سے زیادہ ریلیو جو ہے وہ عوام کو مل سکے اور یہ مہنگائی اور دیگر جسی اس کو نیچے لائے جائے اچھا یہ یونان میں میں چھوڑا سا پروٹیکل معاملات سے ہٹ کے آپ سے بات کرنوں یونان میں جو بھی کشتی کا حادشہ ہوا ہے اس میں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی پاکستانیوں کے جانبار ہونے کی اطلاعات ہیں ابھی کنٹروم نہیں ہوا لیکن اطلاعات ہیں کہ تقریباً تین سو کے قریب پاکستانی اس میں جانبار ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ تعداد ہے کیا رائے ہیں آپ کی اور حکومت بحیثیت حکومت کی آپ کیا آپ کریں گے ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس گناہوں نے کام میں ملوش رہے ہیں کہ اس میں بھی دیئر ہونا چاہیے کسی کو بھی کہ یہ اس میں کوئی ایسا بندر کو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا کمیٹی جو ہے وزیراعظم نے بنا دی ہے وہ ابھی جو ہے وہ اس کو پر تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی ہے اور جیسے جیسے تحقیقات ہوگی ان لوگوں کو گرفتار کی ہے یا ادھر ابھی تو اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ساتھ بھی میں نے ہم نے اس کو پر ایک اپ ڈیٹ بھی لیا ہے اور ابھی رہے ہیں کہ اس کو پر بھی جو کمیٹی بنی ہے سرفراز ورک ہیں اس میں آف آئیے کے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اپ ڈیٹ لے رہے ہیں وہاں جو لوگ ابھی زندہ بجیر کے ساتھ بھی دابطے میں ہیں سالی تفصیلات کے ہم بھی اکٹھی ہو رہی ہے بڑا انتہائی افسوس ناخ واقع ہے اس کی ہم جتنے اس کے پر افسوس کریں غم کریں جو اتنا ہی کم ہے اور ہم چاہتے کہ سارا جو لوگ ہیں وہ ان سب غم زدہ خاندانوں کے ساتھ جو ہے اور جو بھی اس میں ملوث ہوں گے ان کردار تک پہنچایا جائے گا اور ان کو کسی صورت جو ہے اور کسی صورت کی کوئی بھی ریایت نہیں دیا جائے گا اس میں بڑا ایک گنانی سوال ہے کہ اس طرح کے واقعات تقریباً ہر جور میں ہوتے رہے ہیں اور حکومت جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو حکومت اس وقت تو بہت چھو سرابہ کرتی ہے اور وہ کوچھ نہیں کرتی ہے اور پیشن یہ دیکھئے کہ اس طرح کا واقعہ ہندہ نہیں ہوگا تمام اس طرح کے لوگ جو اس پر کام میں ملوث سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن ہوتی نہیں ہے عملان عملان پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی واضح موقف ہے یہ ہی آئی کا کہ اس بار اب یہ یہ لاس ٹائم ہے اس کے بعد اس پر کوئی بات یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھئے دنیا جو ہے جو ہے اور ٹھو گوئنگ پروسیس ہے نا کہ ہر روز ایک نئی ایشو آتا ہے اس کو نئے طریقے سے ریزول کیا جاتا ہے حل کیا جاتا ہے ابھی جیسے یہ ایشو شام سامنے آیا ہے تو ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کو پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جو لوگ اس میں ملوث ہیں پنجاب میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں ادھر کجاب میں ہوئی ہیں اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ اریسکا کیا گیا ہے اور تلارمنٹ جو ہے وہ بلکل ایمیجیٹلی انہوں نے اس کو پروییکٹ کیا ہے بلکل بھی пос Ripaction دیا ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس میں ایسے میری دی سے آٹھ لوگ جو ہیں وہ بھی تک اریسٹ ہو چکی ہیں دیارال بی ہائنڈ اپوار اور ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا اور ان کو اس میں جو بھی ملوث لوگ ہیں اور بھی اس میں جو لوگ اس میں انوال ہوں گے جو سامنے آئیں گے ان کو ضرور ارسٹ کیا جائے گا ان کو ضرور جو ہے وہ انسان میں لائے جائے گا یہ قوم کے ساتھ وعد ہے اور اسی لیے توری طور پر وزیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیٹی بھی بنایا اور کمیٹی بنا کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن دیا گیا ہے اور اس میں جو جتنے متاثرہ خاندان ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اضافت کرتے ہیں جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں ان سب کو رسٹ کیا جائے گا آخری بات سر میں آپ سے پوچھوں اور یہ تھوڑا سا سنسٹیل ہے آپ کے عوالے سے آپ کا تعلق ظاہر ہے کہ آپ کو کرشن برادی سے آپ کا تعلق ہے لیکن آپ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے قومی اسمبلی کا رکن ہے یہ آپ سمجھتے نہیں کہ جمعیت علماء اسلام اس وقت پاکستان میں ایچی جماعت ہے کہ جو بہت قلب ہے اور تمام اپنے جو کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے جی بالکل آپ دیکھیں اس جماعت سے جو ہے وہ جو ہے وہ ممبر نہیں بننا ہوں میرے سے پہلے بھی منورٹیز کے ممبر رہے ہیں اس پارٹیز سے ایمین ایز بھی رہے ہیں ایم پی ایز بھی رہے ہیں کے پی کی اسیمبلی میں بھی رہے ہیں اس لیے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس چیز پہ بڑا بلیٹس ہیں وہ سب لوگوں کو ایکوالٹی کے ساتھ ملنے چاہیے اور جو کونسٹیٹوشنل رائٹس ہیں وہ سب اور جس طرح بھی ہے آپ کا اس کے پرسنلی ایکپیوینس کیا ہے آپ کا پرسنلی ایکپیوینس کیا ہے ظاہر ہے کہ آپ ایمینے رہے اور اب یہ تقریبا ٹینئور پورا ہو رہا ہے تو یہ زران آپ نے پرکھا ہوگا دیکھا ہوگا جمعیت علماء اسلام کو انگر سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ جو ساری اپنیتوں کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے جی بلکل آپ بلکل فرما رہے ہیں کہ پانچ سال جو ہے وہ ساملی میں رہے ہیں سارا کچھ دیکھا ہے تو بلکل میں یہ سی کہ کہ سے پہلے بھی کچھ جو ہے وہ ساتھی ادھر سے رہے ہیں عراقین قومی اسیمبلی بھی رہے ہیں عراقین خیبر پختون اسیمبلی بھی رہے ہیں تو اس طرح یہ سب کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے یہ پارٹی کا منشور ہے اور اسی ساتھ کے پرائید ہے ان کی سبرائی میں سارے لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں ملجل کر اور اس پر بلکل بلکل کرتی ہے یہ یو آئی کے وہ جو انتہا پسندی کا ایلمنٹ وہ جو انتہا پسندی کا ایلمنٹ ہوتا ہے عام طور سے مذہبی جماعت میں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح نہیں کوئی چیز نہیں ہے یا کچھ ایلمنٹس ہیں موجود آپ سے دیکھئے پروپیگنڈا کرنا پروپیگیٹ کرنا چیزوں کو ان کو وہ جیس میں نے آپ کو پہلے کہا وہ تو آپ کا رائٹ ہے کچھ کسی کے بارے منبوب تب ہوئے نا جب آپ اس کو ثابت کریں آپ اس کو اپر ثبوت لائیں آپ بتائیں کہ یہ چیزیں ثبوت کے ثابت ہوتی ہے تو جب نہیں ہے اس طرح کا کوئی چیز کو تو پھر میرا خیال ایسی باتوں کو کرنا جو روم نہیں جانا چاہیے اس کو پر بات کرنا میرا خیال نہیں جانا چاہیے بہت شکریہ جنات جیس اقبال صاحب اپنے گفتگو کی ناظرین جیس اقبال جمعیت علماء اسلام کے رکھنے قومی اسمبلی ہم سے بات کر رہے تھے ساری گفتگو آپ کے والے آپ سے لے کیجئے اس گفتگو کو اور مجھے دیجئے گرفت اللہ حافظ